اوکے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ مومنٹم کیا پڑھنے والے ہیں؟ مومنٹم تو مومنٹم کیا ہوتا ہے؟ پروڈکٹ آف ماس اینڈ is known as مومنٹم لیکن لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی پروپر ڈیفینیشن کی طرف جائیں ہمیں چند ایک بنیادی باتیں سیکھنی پڑیں گی اس میں سب سے پہلی یہ ہے کہ مومنٹم کا ورڈ سب سے پہلے کس نے یوز کیا؟ نیوٹن کس نے یوز کیا؟ نیوٹن نے کہا کہ بسیکلی مومنٹم is the quality of moving objects quality of ایک object جب move کر رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ quality ہے moving objects کی یہ quality ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اس کو جب ہم روکتے ہیں تو اس کے اوپر فورس لگانے پڑتی ہے یا ایک گاڑی چل بھی اس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے اوپر ایک فورس لگاتی ہے کتنی فورس لگاتی ہے؟ وہ گاڑی ہمارے اوپر کتنی فورس لگاتی ہے اس کی اماؤنٹ کو مومنٹم کہتے ہیں اس کی اماؤنٹ کو مومنٹم کہتے ہیں دوبارہ سونیں the quality of moving objects due to which it applies some force when we try to stop it جب ہم کسی اوپجیکٹ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہمارے اوپر جو وہ فورس لگاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مومنٹم اچھا ایک اور چیز جتنا کسی چیز کا mass زیادہ ہوگا جیسے ٹرک چل رہے تو اس کو روکنا مشکل ہے بنسبت موٹر سائیکل کے سائیکل کے کیونکہ اس کا mass زیادہ ہے اسی طرح اس کا مطلب جس چیز کا mass زیادہ ہوگا اس کو روکنا مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو amount of یا quantity of motion ہے وہ زیادہ ہے زیادہ اور جس کا mass کم ہوتا ہے اس کو روکنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی quantity of motion کم ہے تو پھر جو مومنٹم ہوا اس کی جو definition بنی وہ کیا ہوئی the product of mass and اس کی جو اس کا word meaning ہے وہ کیا ہے the quantity of motion the quantity of of a moving object the quantity of motion of a moving object اور اس کی جو definition بنی that is the product of momentum is momentum is represented by small p and it is equal to m into v اچھا اب چونکہ یہ mass اور velocity کا product ہے تو اس کا منظر بھی ہے کہ اس میں velocity آ رہی ہے تو یہ پھر یہ بھی vector quantity ہوگی تو مومنٹم کیا ہے vector quantity ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو direction ہے وہ کیا ہوگی اس کی direction وہی ہوگی جو velocity کی ہوگی مومنٹم is a vector quantity and its direction is the same as that of velocity اس کی unit کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو unit کیا ہوگا یہاں سے دیکھیں mass کا unit کیا ہوتا ہے اور velocity کا میٹر پر سیکنڈ کلوگرام میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اچھا اب اس کا ایک اور unit بھی ہم بنا سکتے ہیں وہ کیسے کلوگرام میٹر سیکنڈ کو ہم نیچے لکھ سکتے ہیں denominator لکھ سکتے ہیں اچھا اپنے پاس سے second کو multiply بھی کریں اور divide بھی کریں اچھا اب یہ کیا بن جائے کلوگرام میٹر یہ second اور second مل کر second اور ساتھ کیا آیا second اچھا اب kilogram میٹر یہ second square اوپر چلا جائے اور ساتھ کیا آئے گا ایک سیکنڈ باہر آئے اب یہ جو bracket میں ہے یہ کس کا unit ہے kilogram mass اور meter per second square acceleration کا اس کا مطلب یہ bracket میں m a ہے m a کیا ہوتا ہے force m a کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ newton کے برابر ہے یہ bracket والا ایسا تو اس کے جگہ ہم کیا لکھیں گے newton اور ساتھ کیا ہے second تو اس کا مطلب اس کے دو units ہوئے ایک kilogram meter per second اور دوسرا newton second اس کا dimension کیا ہوئے گا dimension کیا بنے گا kilogram کی جگہ m meter کی جگہ l اور second t minus 1 ٹھیک ہو گیا that's it اور اس کے بعد جو topic ہے that is momentum and newton second law ہمارے پاس newton کی جو farm ہے already newton second law ہے وہ کس صورت میں کس شکل میں ہے f is equal to m اس کو ہم زیادہ بہتر شکل میں لے کے آنا چاہتے کیوں کیونکہ اس میں mass fixed ہے mass mass fixed رہتا ہے acceleration change ہوتا ہے جب بعد دفعہ mass بھی change ہو رہا ہوتا ہے جیسے rocket کو جب ہم launch کرتے ہیں تو ہر second اس کا 10 000 kg mass کم ہو جاتا ہے تو اس کا منظور ہمیں F physical to m a سے زیادہ بہتر equation چاہئے تو اس کے لئے بھی ہم کیا کریں گے momentum and newton second law momentum اور newton second law کے مطابق ہم لیٹ کر لیتے کہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اس کی جو initial velocity وہ کتنی ہے وی اور اس کا mass کتنے hem اس کے اوپر ایک force لگتی ہے آگے کی طرف اس force کی وجہ سے اس کی جو velocity بڑھ جاتی ہے کتنی ہو جاتی ہے اس دوران وہ کچھ acceleration بھی gain کرتا ہے اس direction میں force لگتی ہے تو acceleration کا formula ہم پڑھ رکھے ہم نے chapter number 3 کے شروع میں پڑھا تھا acceleration is equal to rate of change of velocity یعنی vf minus vi over t اس کو ہم کہیں equation number 1 کیا کہیں 1 اچھا اب newton second law کے مطابق newton second law کے مطابق f is equal to m a تو یہاں سے a کیا ہوگا f over m اس کو کہیں گے equation number 2 دونوں equations کو compare کر لیتے تو یہاں سے a a کے ساتھ cancel ہوگا پیچھے کے رہا گیا f over m is equal to vf cross multiply کریں force کو time سے اور mass کو ادھر f cross t is equal to m vf mass کو اندر multiply کر دیں f cross t is equal to m mvf minus mv i تو اس کا مضوع mvf کیا ہے final momentum اور mv i کیا ہے درمیان میں کیا ہے تو اس کا مدل بھی یہ change ہے this is change in momentum تو اس کا مدل بھی ہے کہ change in momentum is basically equal to the product of force and time force and time اس سے ہم اس نتیجے بھی پہنچے کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے کہ ایک object کے momentum میں کتنا change آیا تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے number one اس change کو لانے والی force کتنی تھی اور force کتنی دیر کیلئے apply کی گئی force اور time force اور کتنے time کے لئے کتنے seconds کے لئے وہ force apply ہوئی ان دونوں کا product کیا ہوگا mvf minus mvf اس کی زیادہ بہتر شکل ہے ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے impulse سے change of momentum اگر میں اس equation کو اس کی بجائے ایسے لکھتا f is equal to mvf minus mvi over t تو یہ mvf minus mvi change in momentum over time تو اس کو ہم کیا کہیں گے time rate of change of momentum is equal to the applied force so the time rate of change of momentum of a moving object is equal to the applied force کل کا جو ہمارا topic ہوگا اس میں ہم impulse پڑیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ